بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچھو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں بچھو گلوانیومیٹر کا جو ٹوپک ہے یہ اگزام کے پوائنٹ آفیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ ایزا لونگ پیپر میں آتا ہے اس کے لبا یہاں سے ایم سی گوز بھی بنتے ہیں شارٹ قویشنز بھی بنتے ہیں اور یہاں سے بہت ہی شاندار قسم کے کنسپچول قویشنز بنتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کون کون سے کنسپچول قویشنز ہیں جو کہ یہاں سے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں تاکہ آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے understand کر پاؤ question آپ سے پوچھے جاتا ہے what do you mean by sensitivity of a galvanیومیٹر and how to make it more sensitive دوسرا question آپ سے پوچھے جاتا ہے why iron cylinders are used ٹھیک ہے اس کے اندر iron cylinder کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے why concave port of the magnets are used دو طرح کے magnets ہوتے ہیں state face والے بھی ہوتے ہیں اور concave face والے بھی ہوتے ہیں ہم concave face والے magnets کیوں استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ why radial field is used دو طرح کے field ہوتی ہے straight field بھی ہوتی ہے اور radial field بھی ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس example ہے straight field کی اور یہ radial field ہے کیونکہ یہ اس کی جو direction ہے وہ along the radial of the circle ہے اس کو radial field کرتے ہیں اس کو کیوں پرافر کیا رہتا ہے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا رہتا ہے اس کی وجہ آپ نے بتانی ہے تو بچو یہ وہ تمام questions ہیں جو کہ آپ سے پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں اور ان تمام کے جو answers ہیں آپ کو آج کے lecture میں ملیں گے اگر کوئی point miss ہو جاتا ہے تو at the end میں وہ سارے repeat کروں گا تاکہ آپ کا concept جب وہ بالکل clear ہو سکے اوکے تو چلیے جی start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے introduction بھی آتے ہیں بچو گلانومیٹر کیا ہے گلانومیٹر is a sensitive instrument used to detect or measure a small electric current یہ ایک ایسی device ہے جس کی help سے ہم current کو detect کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ sensitive device ہے sensitive device کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت چھوٹی سی measurement کو بھی کر سکے ٹھیک ہے نا یعنی بہت small amount of current بھی کہیں سے pass کر رہا ہے تو اس کو بھی detect کرے گی اس لئے ہم کہتے ہیں یہ sensitive device ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ small value of current یعنی اگر few million pairs میں current ہے تو اس کو measure بھی کرنے کی اہلیت رکھتی ہے یہ آگیا اس کے introduction پہلا point جو آپ paper میں لکھیں گے دوسرا نمبر پہ آجاتا ہے پھر اس کی construction کے بارے میں بتائیں گے ٹھیک ہے کون کون سے parts پر یہ مجتمع ہوتا ہے ٹھیک ہے کیا اس کی construction ہے پانچ parts لکھیں گے آپ سب سے پہلے magnet لکھیں گے پھر qual کو لکھیں گے پھر suspension wire کو لکھیں گے پھر iron cylinder کو لکھیں گے اور پھر spring کو لکھیں گے یہ points آپ بھول جاتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ پہلے لکھیں ہیں تاکہ آپ بھولے نہ یہ پہلے آپ کو یہ آدم یہ پانچ components ہوتے ہیں کیسے ان کے arrangement ہوتے ہیں آپ وہ دیکھ لیتے ہیں بچو ایک آپ کے پاس جو ہے وہ hard shoe magnet ہوتا ہے یہ u shape magnet آپ جسے کہتے ہیں یہ بنا گیا ٹھیک ہے جن کے جو faces ہوتے ہیں وہ concave ہوتے ہیں یہ magnet لے لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ ایک iron cylinder لیتے ہیں اس iron cylinder کے اوپر جو ہے وائر واؤنڈ کرتے ہیں copper کے بنی ہوئے وائر ٹھیک ہے اور اس طرح کی structure آپ کو ساتھ ہے یہ ہمارے پاس وہ coil ہے جو ہم نے اس iron cylinder کے اوپر واؤنڈ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر دو ہمارے پاس جو ہے یہ ایسے یہ آپ دے سیسپینشن وائرز ہیں ایک یہ والی ہے اور ایک یہ والی جسے ایسے یہ attach ہوتا ہے اور ان سیسپینشن وائرز کے درمیان میں ہم نے ایک spring لگایا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک spring ہے اور یہ بھی ایک spring ہے اور اس کے بعد پھر ان کا upper end اور lower end کو جو ہے وہ ہم fix support سے attach کر دیتے ہیں right اچھا ایسا کرنے کے بعد پھر یہ جو سارا apparatus ہے یہ اصل میں یہ جو ہمارے پاس یہ u shape magnet ہے اس کے درمیان میں ہم اس طرح adjust کرتے ہیں یہ freely rotate کر سکتا ہے اس طرح adjust کرتے ہیں کہ یہ freely rotate کر سکتا ہے یہ اس کی چھوٹی سی construction ہے ٹھیک ہے اور جو دو terminal آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جو دو wires ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے گلوانو میٹر کی وہ ایک یہ point سے آ رہی ہوتی ہے اور ایک یہ دوسرے point سے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو suspension wires ہیں ان کے ساتھ وہ دونوں جوڑی ہوتی ہیں ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے بات سمجھا گی اوکے تو چلیے اس کو paper میں لکھیں گے کیسے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں it consists of rectangular coil ABCD with n number of turns insulated copper wire ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک rectangular coil پر مجتمعیل ہوتی ہے جس کا نام ABCD ہے ٹھیک ہے اور اس میں n number of turns ہوتی ہے ٹھیک ہے coil is suspended between the between the curved north and south pole of the powerful U-shaped permanent magnet ٹھیک ہے اب یہ کیا کیا رہتا ہے ہمارے پاس یہ جو coil ہے نا یہ بھلی یہ ہم نے ایسے iron والے cylinder کے پر وانٹ کی ہوتی ہے اس کو اس کے اندر ہم اس طرح fix کرتے ہیں یہ آسانی سے rotate کر سکتا ہے ٹھیک ہے بچو اوکے such that it is free to rotate اس طرح سے کہ یہ آسانی سے rotate کر سکتا inside the coil coil کے اندر a soft iron cylinder is fixed یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے یہ coil تھی اس کے اندر ہم نے soft iron cylinder جو ہے وہ کیا ہوا ہے fix کیا ہوا ہے ٹھیک ہے a soft iron cylinder is fixed between the curved faces of the pole its function is اب وہ اس کا function کیا ہے یہاں سے آپ کا answer پہ مل جائے گا its function is to make the field radial uniform and strong تین کام ہوتے ہیں field کو radial بنانا ہے یعنی اس طرح کا بنانا اس پرپس کے لیے ہم اس کو لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ radius field کیوں ضروری ابھی ہم سیکھیں گے number two اس کو uniform بناتا ہے یعنی field کو ایک جیسا کرتا ہے یہ نہیں کہیں پہ strong ہو کہیں پہ weak ہو and اس کو field کو مزید strong بناتا ہے ٹھیک ہے نا field کو مزید کیا کرتا ہے strong بناتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد کہتا ہے ہمارے پاس next پارٹ اس کا آتا جی suspension wires act as terminals of the coil وہ جو دو terminal galvanometer کے مل رہی ہوتے ہیں وہ یہ suspension wire سے آرہا ہوتا ہے اور ایک ہی دوسری suspension wires آرہا ہوتا ہے these are connected to a fixed support through springs which can be twisted یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارے پاس وہ spring ہے جن spring کے ساتھ ہم نے ان کو attach کیا ہوتا ہے اور spring ability ہے کہ twist ہو سکتے ہیں بات سمجھ کیوں یعنی mood سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں تو یہ آگے ہمارے پاس اس کی construction اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے اس کے working principle کے اوپر its working principle is that a torque acts on a current carrying coil in the magnetic field بچو اس سے پریویس لیکچر میں آپ نے بڑی ڈیٹیل سے یہ چیزیں سیکھی تھی کہ جب بھی current carrying coil کو آپ magnetic field میں place کروگے تو اس کے اوپر ایک torque act ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو ٹوپک نہیں آتا تو پہلے اس کو لازمی سے revise کھلے جی کیونکہ اس کا concept یہاں پر استعمال ہونا ہے میں کوشش کروں گا جو میں چیز یہاں پہ ساری revise بھی کرا دوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو بلکل اس سائن آف تھیٹا ٹھیک ہے اور کچھ بکس میں اس طرح سے بھی تھا torque is equal to niab cause of alpha دونوں ٹھیک ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک لے کے آپ چل سکتے ہو ٹھیک ہے دونوں کے دونوں ہمارے پاس ٹھیک ہیں اب اس کو یاد کرنے کا ترین کا لکھو بھی یعنی niab بن جاتا ٹھیک ہے تو torque is equal to niab sin theta تو آپ کو یاد رہے اس نام ہم نے اس طرح نائب sin theta اگر یہاں پہ آپ cause alpha لیتے ہیں میں آپ پھر بتا رہوں وہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ cause alpha بھی لے سکتے ہیں نائب cause alpha بھی سکتے ہیں نائب sin theta theta is the angle between کس کے درمین میں angle ہے یہ جو ہمارے پاس کوئل ہے کوئل کوئل کا جو area ہے area vector vector area of the coil یعنی اگر کوئل اس طرح سے آنا تو یہ اس کا vector area اور یہ magnetic field ادھر جا رہی ٹھیک ہے تو magnetic field b اور vector area a درمین angle اس کو theta کہا جاتا ہے پھر سے دیکھ لو یہ کوئل ہے یہ vector area اور یہ magnetic field magnetic field کا vector area کے ساتھ angle ہوتا ہے وہ angle ہمارے پاس theta کہلاتا ہے اگر آپ alpha کے ساتھ لے ہمارے پاس اس طرح سے کوئل پڑی ہے ایسے یہ اس کا vector area ہے اور magnetic field یوں جا رہی ہے تو theta کی value کتنی ہمارے پاس 90 ہے اگر اس situation میں alpha کی value calculate کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس plane آگیا اور ادھر کو magnetic field دونوں parallel ہیں alpha کی value 0 ہوگی دونوں situation بتا دیں تاکہ ہر طرح سے آپ اس کو solve کرنے کے قابل ہو چاہیں اچھ تو working کس طرح سے کام کرتا ہے بچوں یہ ہے ہمارے پاس یہ دیکھ ہوتی ہے وہ یہ والے یہ والے دون جو آپ کی دو terminal ہوتے ہیں وہ یہ والے اور یہ والے دون اب کسی بھی circuit میں current کو چک کرنا چاہا رہے ہیں اس کو cut کریں گے ایک wire attach کر دیں گے اب اس circuit میں current flow کرے گا یہ اس کے اندر بھی current flow کر جائے جب current اس میں enter ہوگا تو current carrying coil بن جاتی ہے تو current carrying coil جو magnetic fill میں پڑی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ current carrying coil magnetic fill میں جب آتی ہے تو force experience کرتی ہے تارک experience کرتی ہے اور جب اس پر تارک لگتا تو یہ turn کر جاتی ہے اور اس سے پھر ہم current کی measurement کر سکتے ہیں ہمیں پتہ لگتا یا اگر ہم detection کر گئی تو اس کے ساتھ لگی ہو یہ pin ہوتی ہے جیسے آپ یہ دیکھ سکتے دیکھ لی جی میں یہ پر الگ سے کو بنایا اب دیکھ مان لی جی کہ اس کے اندر current ہمارے پاس clock direction میں یوں flow کرتا ہو جا رہی ہوں ہم نے یہ بھی سیکھا تھا جو ہمارے پاس AB CD دو ہمارے پاس sides ہیں یہ magnetic field کے ساتھ parallel ہوتی ہیں اور ان دونوں sides کو پر کوئی force act نہیں ہو رہی ہوتی یہ ac اور bd دونوں perpendicular to the magnetic field ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے پاس force act ہو رہی ہوتی ہے صحیح ہے اب flaming left and rule کا مطابق دیکھئے کس طرح force act ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھئے current یہاں سے یوں جا رہے ہے ایسے گھوم رہے ہے clockwise direction میں current flow کرتا رہے اس طرف دیکھئے flaming left and rule کا مطابق یہ finger current क show کرتی ہے magnitude کو show کرتی ہے thumb force کو show کرتی ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ current نیچے سے اوپر کو جا رہے ہے اس طرف کو ٹھیک ہے field ادھر کو ہے force into the plane ہے ایسے میں into the plane کے لیے دیکھیں circle میں cross show کیا اس کا مطلب کہ force into the plane act ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھئے ایدھر جو crunch یہاں سے گھوم اوپر تو کیا ہوگئے ایسے turn کر جائے گی اس میں torque produce ہو جائے گا اس لئے اس کیا produce ہو جاتا torque تو یاد رہے کہ جب آپ galvanometer کے دونوں terminal کسی circle میں لگا دیتے ہیں ٹھیک تو اس میں سے جب ہے ٹھیک ہے اوکے act on the sides of the coil and produces a deflecting torque اور یہ ایک deflecting torque produce کر دیتے ہے اس کو میں چھوٹا سا ڈی لکھ کے ڈی نوٹ کر رہا رہا نایاب سائنگ ثیٹا جو میں بتا چکا ہوں اب آگے مزید کچھ conceptual points س دو تین ہم یہاں پر چاہتے کہ ریڈی ملے ٹھیک ہے اور اس situation میں ریڈی بنائی ہوتی ہے کس طرح ہم بناتے ریڈی دیکھو عام situation میں جب یہ اس طرح ہوتا نا تو فیلد یہاں سے دیکھ سکتے ایس ایس طرح سے ہمارے پاس اس طرح جو ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہی جو کوائل ہے اس کے اندر ہم نے iron سلنڈر فکس کیا ہوا ہے اور اس کو مگنیٹک فیلد میں ایسے رکھ دیتے ہیں جو iron ہے وہ ایک نارث اور ساؤت پول کی وجہ سے تھی اس کی مگنیٹک فیلد کے اندر یہ آگے یہ iron فیرو مگنیٹک میٹیرل ہے وہ خود مگنیٹ بن جائے گا خود کو مگنیٹ کر لے گا اس کی بھی بن جائے گی تو اس کے رکھنے سے کیا ہوگا ہمارے پاس جو فیلد ہے نارث بن جائے اس کے یہ نارث بنیں گے اس کے یہ نارث بنیں گے اس طرح سے نگل گر اس میں جائے گی ٹھیک ہے تو پرپس جو ہوتا ہمارے پاس اس iron سلینڈر کو اس میں رکھنے کا اور یہ کنکیو جو ہمارے پاس فیسز ہے وہ کرنے کا تاکہ ان دونوں کی help سے ہم فیلد کو جو ہے وہ ریڈیل بنا سکتے مزید مزید help پروائیڈ کر دی اور ہماری فیلد کو ریڈیل کر دی بلکل اس طرح سے مل رہی ہماری کو جیسے یہاں پر دیکھ سکتے ٹھیک تو کیا بتا ہمارے آپ کو کنکیو فیسز آف دا میگنیٹ اینڈ یہ جو ہمارے پاس سلنڈر ہے دونوں کا کام یہ ہے کہ ہمیں ریڈیل فیلد بنا کر دیتے ہیں تو اس طرح سے فیلد کو مل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں ریڈیل فیلد کیوں چاہیے کیا بجائے اب میں آپ کو بتاتا دیکھو یہ ایسے کوائل پڑی ہوئی ہے اور یہ کوائل ہوگا تو پھر ہمارے پاس جو وہ ٹارک پڑی ہوگا ٹھیک ہے تب یہ کرنٹ کیئرنگ کوائل 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 کرے گی اگر ایسا ہو جائے کہ ہمارے پاس یہ دیکھے جی یہ اس طرح سے کوائل کی یہ situation آگی ایسے اور دونوں کے دونوں کیا ہیں پیرللل دونوں ایسے اب جب کوائل آپ کی اس طرح کی اس location میں پھر تو وہ اچھے سے تارک کو experience کرے گی کہ magnetic field یوں ہے اور ویکٹری area یوں ہے ایسے ٹھیک ہے لیکن جب وہ turn کرتی ہے تو angle کم ہوتا جاتا ہے اور ایسے تارک بھی کم ہوتا جائے بلکل اس طرح پہلل ہو جگی اس طرح سے پھر تارک پروڈیوش نہیں ہوگا اس لئے ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے پھر اس کا فائدہ ہوتا کیوں اس میں دیکھو field ایسے بھی ہے field ایسے بھی ہے field ایسے بھی ہے ادھر بھی ہر اس طرح سے field ہے اب دیکھو جب ہمارے پاس یہ اس طرح سے ہے نا یہ آگے مرا vector area u کو ایسے آگے یہ vector area ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ پہلا یہ اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کے اوپر تارک ایک ہوگا پھر یہ ویلی جو field ہے یہ دیکھیں یہ پھر اس کے ساتھ آگے گی اور پھر جب تھوڑا سا اور ایسی ہو دیں گی ایسے سموال میں یہ دیکھ یہ اس طرح سے ہو دیں گی تو پھر یہ ویلی فیلڈ ہے یہ دیکھ یہ آگے گی پھر اس ساتھ angle کھا بنای 90 بنای گی تو دیکھ ایسا radial field کو produce کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر radial field produce کریں گے تو پھر مگنیٹک field ویکٹر ریڈیا کے ساتھ angle 90 بنائے رکھے گی اگر آپ radial field نہیں بناتے تو پھر اس طرح کی field straight رکھتے ہیں تو پھر آپ کے بس جب کوائل کچھ اس situation میں آرے گی یعنی اس طرح کی situation میں تو پھر کیا ہوگا مگنیٹک field اور vector area دونوں parallel ہونے گے تو کرنٹ ہونے کے باوجود تار produce نہیں ہو پائے گا تو پھر یہ بھی ہے field تو یوں بھی ہے field تو یوں بھی ہے field یوں بھی ہے اسے بھی ہے ایسے بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے plane of the coil یوں ہو ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو ہر position میں اس کے ساتھ جو magnetic field angle Vector area 90 ہی رہے گا تو یہ بات یہ پہ لکھی ہو ہے since the coil is in the radial magnetic field so the angle theta is 90 degree ٹھیک ہے تو sin 90 پہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس نایاب کے equal sin theta ختم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں تک امید ہے یہ point جب آپ کو سمجھ آگے ہوں گے اور بہت سارے conceptual جو points ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ clear کر دیا OK جی when the coil rotate it produces twist in the spring اب دیکھو بچھو میں آپ ایک چھوٹی سی example بتاتی مان لیجئے ایک آپ پر hook لگاؤ کسی height پر ایک نیچے لگاؤ ایسے اور ان دونوں کے درمین میں ایک loop بناؤ رسی کی tight کر کے اب اس میں ایک marker fix کر اور مارکر کو ایسے گماؤ جب آپ چھوڑو گے تو واپس ایسے کھلے تیزی کے ساتھ اور ایسے پھر نیچے گر جائے گا آپ نے اس کو گم آیا تھا کچھ اس طرح سے رسی میں fix کیا اور یوں گماتے گئے گماتے گئے گماتے گئے اس میں ٹویسٹ آتا گئے پھر چھوڑا تو ایسے گمنا شروع ہو گیا اس کے اندر تار سٹور ہو گیا تھا یہ دیکھیں یہ ایک lower fix point ہے اس کے درمین میں یہ suspensory وائرز ہیں اور کوئل لگائی ہوئی ہے اور یہ یہ پر ایک spring ہے اور یہ پر بھی spring ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کوئل کوئل اس میں کرنٹ پاس کراتے نا تو کرنٹ پاس کرنے سے کیا ہوتا اس میں تارک پردیس ہوتا ہے وہ تارک کیا کرے گی اس کو نظرباد کہتا ہے جب کوئل گھومتی ہے تو اس spring کے اندر نے ٹویسٹ آ جاتا ہے یہ spring مڑ جاتا ہے ٹھیک ہے سپرنگ میں کیا جاتا ہے ٹویسٹ آ جاتا ہے جس کے وجہ سے اس میں ری سٹور ٹارک آ جاتا ہے اینڈ اس پروپورشنل ٹو دا اینگل ٹیٹا پروپورشنل ٹویسٹ اچھا اب اس میں جو ری سٹور ٹارک پروڈیوسٹ ہوا وہ کس پر ڈی پین کرتا ہے بھئی جس اینگل کے تھر آپ نے اس کو روٹیٹ کیا اس پر دی کرتی ہے اگر میں رسی میں ڈیلنے کے بعد ایسے تو اس میں ری ٹویسٹ اگر اگر آپ اس کو اس کو دس پیس کرتے تو اس میں تھوڑا ری ٹارک آگر اس کو زیادہ گم آتے ہو تو اس میں زیادہ ری ٹارک آگر اس ہم اس طرح ایکویجن کی فارم ملکتے پروپورشنل ایلی کے سائن ہے اس کو ختم کریں گے تو ایکوال آئے گا ساتھ میں آگا کونسٹن اور ساتھ میں آگل ثیٹا آجے گا ٹھیک ہے نا تو سی جو ہمارے پاس کونسٹن ڈا پروپورشنل ایلیٹی ہے سی کونسٹن پروپورشنل ایلیٹی ایلیٹی ممارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو جب تک اس کے اندر ری سٹورنگ ٹارک اور یہ جو ہمارے پاس دفلیکٹن ٹارک کا دونوں برابر نہیں ہو جاتے اب اس پہ کچھ دفلیکٹن ٹارک ایکٹ کار رہا تھے اس کو آل کے پر جس کے ویسے اس نے روٹیٹشن سٹارٹ کر دی جیسے یہ روٹیٹ کرتی جائے گی تو اینگل ٹیٹا کے ویلیو بڑھتی جائے گی اور اینگل ٹیٹا کے اوپر ریسٹورنگ ٹارک بھی انکریز کرتا جائے گا یہ مزید روٹیٹ کرتی جائے گی ایک پوزیشن ایسی ہوتا ہے جتنا ڈیفلیکٹنگ ٹارک ہوتا ہے اور جتنا ڈیسٹورنگ ٹارک ہوتا ہے یعنی اگر مان لیجیے ہم یہ کہتے کہ یہ ڈیفلیکٹنگ ٹارک ہوتا ہے دونوں کی ویلیو برابر ہو جائے گی ایک جگہ اوپر آکے پین روک جاتی ہے ٹھیک اچھا ٹی تو یہ ایک ویلیو ہوتی ہے یہ پر دونوں کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس جو دفلیکٹنگ ٹارک دونوں برابر ہیں دونوں کی ویلیو پٹ کیجئے یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر نگال تھا دفلیکٹنگ ٹارک کس کے ایک نیاب کے ایک ویلیو ٹھیک ہے اور یہ اس کے ایک ویلیو ہمارے پاس c تھا کے ایک ویلیو اس equation سے دونوں کی ویلیو پٹ کرو اب میں ایسا کرتا ہوں کہ ویلیو یہاں رکھتا ہوں nab نیاب نیاب نیچے لے جاتا ہوں ٹھیک ہے so i is equal to c theta divided by nab اب اس case کے بھی بار magnet کیا تو یہ fix ہوتی ہے تو جو چیز change نہ ہو سکھے نا اس ہم constant کہتے ہیں یہاں پر دیکھو c to already high constant nb constant ab constant b constant c over nab c by nav constant c by nav is constant and this is equal to g is g g g g is galvanumeter constant ھیک اگر angle theta کی value small ہوئی تو current جو circuit میں سے flow کر رہا ہے اگر angle theta کی value large ہوئی تو circuit میں سے current جو زیادہ پاس کر رہا ہے ٹھیک ہے اوکے اب یہاں پہ ہم نے کیونکہ small amount of current کو measure بھی کرنا ہوتا ہے اس device کے through ٹھیک ے تو ہم کیسے measure کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے ہم ایک noun value of current let's suppose 1 milliampere current ہم circuit میں سے pass کرائیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں 1 milliampere کے اوپر یہ کتنی deflection show کرتا ہے let's suppose 5 degree deflection show کر دیتا ہے 1 milliampere کے اوپر پھر ہمیں یہاں پتا چل گیا کہ 1 milliampere کے لیے 5 degree deflection show کرتا ہے تو 2 milliampere 10 degree deflection show کرے گا تو اس طرح سے scale کی marking ہوں پر تو اس کو اس طرح سے ہم نے draw کیا ہے 1 milliampere کھلی 2 milliampere کھلی 4 milliampere کھلی اس طرح سے ہم نے scale کی marking کر لی اب ہم آسانی سے اس device کرنٹ کی small value جو few milliampere میں ہوگی اس کو میر بھی کر سکتے لیکن large value کو میر یہ نہیں کر سکتا ٹھیک بچ دو طرح کے ہمارے پاس گلوانومیٹر ہوتے ہیں ایک گلوانومیٹر ایسا ہوتا ہے جس کا pointer coil کے ساتھ ہوتا ہے ساتھ ہی پوائنٹر بھی ایک scale کے اوپر deflection شو کرتا ہے جس سے کرنٹ کی value کو آسانی سے معیر کر پاتے ہے دوسرا کیسے اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس suspension wire اس ہی کے ساتھ ایک چھوٹا سا mirror لگا ہوتا ہے جس mirror کو throw کرتا ہے light وہاں سے reflect ہونے کے بعد scale کے اوپر آکی گر رہی ہوتی ہے جب اس میں کوئی current flow نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جو light کرتی ہے تو light جو وہ الگ position کے اوپر جا کے reflect کرتی ہے اگر یہ تھوڑا ایسے return کرے گا تو light تھوڑا سا اوپر جا کے ایسے یہ بیرے گی اگر یہ زیادہ deflection شو کرتا تو light زیادہ اوپر جائے گی تو اس طرح بھی آپ current value کو میئر کر سکتے ہیں اوکے تو چلی اب ہم بڑھتے ہیں جی اپنے important conceptual questions کی طرف ان کو جلدی سے ایک بار revise کر لیتے ہیں ویسے تو ہم نے تقریبا بہت سارے points کو cover کر لیتے ہیں ایک ہم نے بات کی تھی کہ sensitivity کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے galvanometer کو زیادہ sensitive بنا سکتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ small value of current کو detect کر سکتا ہے تو اگر sensitive نہیں تو اس کو مزید sensitive بنایا جا سکتا ہے صحیح ہے اب دیکھو درہ اگر small value of current تو smaller deflection ہوگی scale کے اوپر ٹھیک ہے اور large value of current ہے تو larger deflection ہوتی ہے اب جب بہت تھوڑا سا current pass کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں جو deflection ہوتی وہ بہت تھوڑی ہوتی ہوتی سم time وہ significant deflection نہیں ہوتی یعنی deflection نہیں ہو پا رہی ہوتی ٹھیک ہے تو اس طورت میں ہمارے instrument وہ زیادہ sensitive نہیں ہم نے اس کو sensitive بنانا ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم sensitive بنائیں گے دیکھ لیتے ہیں دیکھ ابھی ابھی ہم نے یہ relation پروف کیا تھا یہ نیاب کو واپس ملٹیپلائی کرتا یعنی یہ اوپر ویلہ step N I A B is equal to C theta کے برابر ہے صحیح ہے اب current کی جو ایک fixed value جو اس میں ہم نے enter کر دی اس سے زیادہ کم تا نہیں ہو سکتی تو مان دی current ہمارے پاس constant ہے تو اگر current کو constant ڈکھا جائے تو theta 3 چند پہ ڈیبین ڈیبین کرتا ہے area پہ ڈیبین ڈیبین کرتا تو اگر اپنے theta کی deflection اس کا area of the coil کو اور یہ بھی magnetic field strength کو ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو number of turns اور یہ جو ہمارے پاس area ان دونوں کو بڑھانا ہمارے بھی زیادہ deflection شو کرے گا اور ایک small value of current پہ بھی آپ کو کچھ deflection دیکھنے کو مل جائے گی یعنی current detect ہو جائے گا ٹھیک ہے بچو سیمپل سی بات ہے یہ NAB NAB in تینوں کو اپنے بڑھانے بڑھانا 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 اچھا اب یہ تین پوائنٹ ہم ڈسکس کر بھی جو کہ صرف ایک بر میں revise کر دیتا ہوں why iron cylinder are used and why concave poles دیکھو دونوں کا کام یہ تھا دیکھیں یہ ہم نے کن کے فیسز مائگنٹ لیے تھے ٹھیک ہے اور نمبر ٹو ہمارے پاس کون سا تھا ہمارے پاس iron cylinder ان دونوں کا کام یہ ہی تھا کہ ایک تو ہمارے پاس field کو strong کر نا دوسرا اس کو uniform کر نا تیسرا اس کو radial بنانا صحیح یہ ان دونوں کا کام تھا اس کا اور اس کا اگر ہم صرف یہ iron cylinder کی بات کر لیں اور اس کو ہم straight رکھیں تو تب بھی radial نہیں ہو سکتی فیلڈ کو ریڈیل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہمارے پاس کن کے فیسز آئیں اس کے ایک تو ہمارے ریڈیل کرنے کے لیے کام ضروری تھے ایک تو ہم یہ سلنڈر کا استعمال کریں کیونکہ اگر صرف کنکیو لیتے تو ہمارے پاس فیلڈ اس طرح سے یہ ایسی آپ دیکھ سکتے اس طرح کی فیلڈ ہوتی ہے اور اگر صرف اس کو رکھیں تو پھر بھی ہمارے پاس اس طرح کوائل میں کرنٹ ہونے کے باوجود وہ ٹارک ایکسپیرینس نہیں کرے گی اس پہ کوئی ٹارک ایکٹ نہیں ہوگا تو ہم تو یہ نہیں چاہتے ہم تو چاہتے کہ ہر سی سی چاہتے میں کچھ نہ کچھ جب ٹارک پردیوز کرے تو اس میں چاہتے ہم اس کی ریڈیل بنا دیں اگر فیلڈ ریڈیل ہوگی تو کوائل چاہے جس بھی پوزیشن میں اس میں ہمیشہ ویکٹر ریڈیا مگرنٹ کے ساتھ پرپینڈکولر ہی رہے گا اور اس کے اوپر ٹرک ایکٹ ہوتا رہے گا اگر ہمارے پاس فیلڈ سٹریٹ لائن ہوئی اس طرح سے تو جب ہمارے پاس جو ہماری کوائل ہے وہ اس طرح سی ہوگی ایسے اس کا ویکٹر ریڈیا ادھر کو دونوں پرلل ہو جائیں گی اس صورت میں کرنٹ ہونے کے باوجود یہ کچھ ریفلیکشن شور نہیں کر سکتی تو اس وجہ سے ہم ریڈیل فیلڈ کو لے ریڈیل فیلڈ کو لے کر آتی بچو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر کوئی کسی کوئی پرولم ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آپ ڈسکس کر سکتے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولی گا اللہ حافظ